ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج ہم ایک پارک میں آئے ہیں اور یہاں پہ کچھ بچے ٹہل رہے ہیں تو آئیے ان بچوں کے کچھ دینی اور مذہبی سوال پوچھتے ہیں اوہ بچے بابو السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیا نام ہے بٹا محمد تابیس انساری ادھر آئیے آپ کا کیا نام ہے محمد محیز آپ کا کیا نام ہے محمد ابباس محمد ابباس ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھائی کرتے ہیں جی کیا کرتے ہیں ہیوز کرتے ہیں آپ لوگ بھی مدرسے پڑھتے ہیں جی اسکول میں بھی پڑھتے ہیں جی ماشاءاللہ کون سے گلاس میں سیونتھ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں اچھا اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ لوگ مدرسے میں بھی پڑھائی کرتے ہیں اور اسکول میں بھی پڑھائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں سے کچھ دینی اور مذہبی سوال پوچھوں گا اگر اس کا جواب آپ لوگ بس ہو تو آپ دینا نہ ہو تو کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ اچھا جیسے کہ یہ رمضان شریف کا مہنہ چل رہا ہے تو رمضان شریف کا جو مہنہ ہے تو سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا تھا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کون نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رمضان شریف کا روزہ رکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام جی ماشاءاللہ بہت امدہ کہ سب سے پہلا روزہ رکھنے والے حضرت آدم علیہ نبیانہ علیہ السلام ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ رمضان شریف میں جیسے کہ عام نماز ہے پانچ وقت کے نماز ہوتی ہے لیکن رمضان شریف میں کچھ نماز ہے بڑھ جاتی ہے عشاء میں سمجھ رہے ہیں جسے آپ اور ہم ترابی کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو ترابی میں جو ترابی کی نماز ہوتی ہے وہ کتنے رکات کے ہوتی ہے اچھا ترابی کی جو نماز ہے وہ سنت ہے کی فرض ہے کی واجب ہے سنت ہے سنت ہے بٹا ٹھیک ہے ترابی کی جو نماز ہے وہ سنت ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ رمضان شریف جو رمضان شریف کا مہنہ ہے ٹھیک ہے تو رمضان شریف مسلمانوں پر فرض کب ہوئے تھے سن دو ہجری میں سن دو ہجری میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت امدہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ جیسے ہم لوگ عام دنوں میں قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ ایک حرب کو پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دس نکی عطا فرماتا ہے اور ماہ رمضان میں اگر ہم قرآن کی ایک حرب کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کتنے نے کیا دیتا ہے یہ ستر نے کیا دیتا ہے جی ماشاءاللہ ناظرین جیسا کہ یہ رمضان شریف کا مہنہ ہے اس کی بہت بڑی فضلت ہے یعنی اگر انسان عام دنوں میں جو نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس ماہ رمضان میں جو نفل نماز پڑھتے ہیں اس کو فرض کے برابر سبب دیا آتا ہے اور جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس کو ستر گناہ زیادہ سبب دیا آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ لوگوں میں سے تینوں سے ایک سوال ہے جس کو ہوئی جواب ہو آپ دیجئے گا سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان شریف میں ہم لوگ ترابی کی نماز پڑھتے ہیں تو ترابی کی جو نماز ہے تو سب سے پہلے ترابی کی نماز کا باجمات کا احتمام کس نے کیا تھا کس صحابیہ رسول نے کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جی ماشاء اللہ بہت امدہ یعنی آج جو ہم لوگ ترابی کی نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ترابی کی نماز کا جو جماعت کا جو احتمام کیا تھا حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا اچھا ٹھیک ہے جیسے اللہ تعالی نے جو جنت کو فائدہ فرمایا وہ آٹھ طبقے کی جنت ہے یعنی آٹھ جنت ہیں اور دروازہ سب کا الگ الگ ہے تو اللہ تعالی نے ایک روزے داروں کے لیے ایک جنت کو بنایا ہے یعنی جو انسان ماہ رمضان میں روزہ رہتا ہے اسی دروازے سے وہ داخل ہوگا کون جو جنت جائیں گے روزے دار جنت کا دروازہ اس کا کیا نام ہے جی باب الریان نام جی باب الریان اس جنت کا نام ہے اچھا اب آز آپ یہ بتائیے جیسے انسان روزہ ہے اور روزہ میں جیسے بہت لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ہے تو خوشبو دار تیل لگانا منہ ہے یا خوشبو دار جو ہے کیا بولتے ہیں جیسے خوشبو ہے اتر وغیرہ ہے تو روزہ رہ کر کے تیل اور خوشبو لگانے سے کیا روزہ ٹوڑی جاتا ہے جی نہیں نہیں ٹوڑتا ہے نہیں ٹوڑتا ہے ماشاءاللہ اس ویڈیو سے ہم آپ لوگ تک ایک پیغام دیتے ہیں کہ جو انسان ماہ رمضان میں خوشبو لگانے سے جو ہے قطراتے ہیں یا خوشبو لگانے سے باز رہتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ ہم تیل نہ لگائیں ہمارا روزہ مکروح ہو جائے گا یا روزہ ٹوڑ جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں آپ لگا سکتے ہیں اچھا تابش آپ یہ بتائیے کہ رمضان شریف کے مہنے میں جیسے کوئی انسان روزہ ہے اور وہ سوتے رہتے ہیں تو کیا سونے سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے زیادہ سونے سے کیا روزہ ٹوڑ جاتا ہے جی نہیں ٹوڑتا ہے نہیں ٹوڑتا ہے جی ماشاءاللہ زیادہ سونے سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے لیکن آپ لوگ یہ کام کیا کریں کہ جب آپ لوگ روزہ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے خدا ضرور کیا کریں اور یہ رمضان شریف کا جو مہنہ جو ہے اور میں آپ سبوں کو رمضان شریف کا تہہ دل سے میں آپ سبوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ ہمارے پڑھنے والے بچے ہیں ان لوگوں کے حق میں آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے عمر میں علم میں عمل میں اللہ تعالیٰ خوب خوب برکت آتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان بچے کو کامیابی اور کام رانی آتا فرمائے پھر ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم